سلام علیکم guys کیا حال ہے کیسے ہے ٹھیک ہو guys صبح ہو گئی ہے اب ہم اٹھتے ہیں موسم ایسا ہو گیا ہے اب اٹھنے کو دل نہیں کرتا یقین کریں کہ بدل کرتا ہے سویا ہی رہے سکون سے لیکن اٹھنا بھی پڑتا ہے کام بھی کرنا پڑتا ہے اور کیا کریں کمائیں کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کام سے ہم لوگ باہر لکھتے ہیں آج تو موسم ٹھنڈ کا مجھے آج پہلا دن لگ رہا ہے ایسا لگ رہا کہ آج تو کچھ زیادہ ٹھنڈ ہو گئی ہے اوہ اوہ اب تو ناشتہ بھی بن گیا ہے آج تو میری وائف نے صبح صبح اٹھ کے ناشتہ بھی بنا لیا ہے میری وائف نے اٹھ کے پرادھا بھی بنا لیا ہے بچے سکول جاتے ہیں نا تو اس لئے وہ صبح صبح اٹھ جاتی ہیں اور لڑکے بھی آز تو آئے ہوئے ہیں سب کے سب آئے ہوئے ہیں فالب فہد بھی کالا بھی چلو یہ فائدہ ہے کہ صبح مسالے بنانے کا کیونکہ میں نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے جو ساڑھ 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 بھی سے ایک منٹ اوپر آئے گا اس کو سور پہ جرمانہ ہے تو اس وجہ سے یہ صبح جلدی آ جاتے ہیں کہ کسی کو سور پہ جرمانہ نہ پڑ گئے چلو ٹھیک ہے چھوٹی کر لینا چلو ٹھیک ہے چھوٹی کر لینا اب یہ کیا سوچ کر رہا ہے کہ میں چھوٹی کر لوں گا چلو ٹھیک ہے بھئی تو چھوٹی کر لینا آپ کر لوں چھوٹی ٹھیک ہے گائیس اب میں ذرا تھوڑا موہاں دونوں فریش ہو جاتا ہوں جلدی جلدی صفائی کر رہے ہیں تو یہ ڈھلا بہت ہے یہ صبح چھ بجے کا یہ بچے ساتھ بجے کا آیا ہوا ہے اور یہ بچے بتا رہے ہیں کہ کتنی آرام آرام سے سنو سنو صفائی کرتا ہے یہ ہو چکے ہیں ہم نے موہاں دھو لیا ہے اور یہ فائد صاحب بھی آ گئے ہیں پیچھے میرے تو اب میں انشاءاللہ ناشتہ کر رہا ہوں ناشتہ میری بائیت نے صبح ہی پر تیار کر دیا تھا آج تو اب یہ دیکھیں چائے آج میں چائے اور پراتھا کھوں گا یہ گائش دیکھیں چائے اور پراتھا اور بہت زبردست یہ آج کا کراہ کراہ پراتھا مجھے لگ رہا ہے گرم گرم چائے اور پراتھے کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے یقین کریں میں تو شروع سے بچمن سے اور اب چائے سے ہی پراتھا کھاتا ہوں اور یقین کریں گائش بہت زبردست ہوتا ہے بہت مزہ آتا ہے مجھے لگ رہا ہے آپ کے مومے میں پانی ہی آ رہا ہے آپ بھی یہ چیز وہ چیزیں آپ بھی گھر بنا کر کھا سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو نکلا سکتا کیونکہ میں ویڈیو کرنے بیٹھے کے کھا رہا ہوں ٹھیک ہے گائز اب میں ناشتہ کھا لوں یہ نہ آپ لوگوں کو دل کر جائے کھانے کو ہم نے کیسے ہیں پھٹ پھٹ ہیں تو بائش اب ہم بزار آئے ہیں اور شروع کی جوتی بھول گئی تھی اچانک اور ہم نے کہا چلو اب اس کو یہاں سے جوتی دلوارت میں ہم نے خان بائش ہیں جو اب اس کے پہوں کی جوتی نہیں مل رہی ہے تو بہت راز کر دل رہے ہیں بگائی جو کہ یہاں پر سب کیچے ہی پڑھی ہوئی ہے اب یہ سمجھ میں نہیں آرہا کون سی جوتی لے ہم یہاں پر اس کو جوتی ہوئی پسند نہیں آرہی ہے کافی دل ہو گئی ہمیں جوتی لیتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں جی پھٹان بھائی جوتی لے رہی ہے اب اس کے پاؤں کی جوتی آگئی ہے اس کو جوتی بنا کر چائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں ذرا اب یہ جوتی یہ جوتی اس کو پسند آگئی ہے اب یہ جوتی لے کر اب ہم یہاں سے لکل رہے ہیں تو اب آج دال کھانے کا موڑ ہے تو آج ہم دال لے کر جائیں گے کر رہے ہیں ٹھیک ہے گائز چلتے ہیں اب یہاں سے السلام علیکم بھائی اس کے حال ہیں کہتے ہیں کہ ٹاک ہے امید ہے آپ سب ٹاک ہو گئے یہ دیکھیں یہ کبوتروں کا دانہ تیار ہو رہا ہے یہاں پر اور یہ میں چھوٹے بھائی کی دوبان پر تھڑا ہوں اور یہاں پر ماشاءاللہ ہر پرندے کا دانہ ہوتا ہے ہر کبوتر کا دانہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ذرا یہ کیسے سنائی ہوتا ہے یہ دیکھیں تقریب پر یہ ہر جانور کا یہاں سے آپ کو دانہ ملے گا ہر کسم کا یہ ان کی بڑی نشور تکان ہے یہ اور جی یہ تو آج جیسی آج چھوٹی پر ہیں یہ جس وجہ سے یہاں پر کوئی نظر نہیں آرہا تو ورنہ یہاں پر لین میں لگتے دانہ لینا پڑتا ہے یہ سپیشن ہوتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں ذرا اور یہ ملے یہ چھوڑا بھائی ہے یہ یہاں پر یہ پھول ہوتا ہے یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں ہر قسم کا یہاں پر آپ کو دانہ ملے گا ٹھیک ہے گائز یہ اب بات سب میں یہاں سے چلتا ہوں میں انشاءاللہ آپ میں اپنے گزام میں جانا ہے وہاں دیکھیں وہاں لگتے کیا کر رہیں پھر ماں جا کے پھر آپ سے آگے ملقات ہوگی سلام علیکم گائز کے آخر ہیں کیسے ہو ٹھیک 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 ہوں گائی سمیدہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے یہ دیکھیں آج ہم اپنی ریڈی پر آئے ہوئے یہ ہماری چھوڑی سی شاک ہے یہ ہماری بھائی بھی کھڑے ہوئے یہاں پر نومان بھٹا ساتھ بھی کھڑے ہوئے اور یہ دیکھیں اب یہ بریانی یہاں پر ہماری سیل ہوتی ہے اور یہ ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی شاک ہے یہاں پہلے لگا شکر ہے بہت اچھا ہمارا کام ہوتا ہے ہماری سوپہ کا ٹائم ہے گیارہ بجھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ابھی انہوں نے شاک کو لگانا شروع کیا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دخیر کو یہاں پہ اچھا کام ہوتا ہے انہوں پہ اچھا رچ لگ جاتا ہے تو بائیس یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ نوڑ ہے نوڑ کے اوپر ہی لگاتے ہیں یہ دیکھیں گائی یہ ہمارے آج اچھا کھڑے ہوئے ہیں جو انہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھی محنس کرتے ہیں یہ جو ہم دیکھے بناتے ہیں وہ نیم پر ہی آتی ہے یہ جگہ ہے وہ ہماری جہاں پر سیل ہوتی ہے اب میں یہاں سے چلتا ہوں اسلام علیکم گائیس اور آج ہم یہ بنا رہے ہیں گھر کے لئے چکن کورما یہ دیکھیں گائیس یہ ہم چکن کورما گھر کے لئے بنا رہے ہیں اور اس کو میں اب گوشت کو اچھی طرح سے پانی میں دھو رہا ہوں یہ گائیس ہم نے گوشت اور گھی ڈال دیا ہے اب اس کے بعد یہ اندرک لہسن کا پیسٹ اور ٹیمارٹر اور یہ ہری مچ ہے یہ ہمارا مکس ہے یہ گائیس اس میں ہم نے سارا ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ذرا اب اس کو چمچہ اچھی طرح ہلائیں گے اور یہ جیسے پکتا رہے گا پھر آپ کو دکھائیں گے وہ زبردرس کورما بنے گئی ہے کالی مرچو کا یہ گائیس اب اس کے اندر ہم فریش کریم بھی کورما میں ایڈ کر رہے ہیں اور یہ ہم نے اس میں فریش کریم بھی ڈال لی ہے کورما بڑا زبردست بنے گئی یہ کالی مرچو کا یہ گائیس اب اس میں ہم تھوڑی دھائی بھی ڈال رہے ہیں کیونکہ دھائی سے تھوڑا سا اور ٹیسٹ آ جائے گا اس کے اندر یہ دیکھیں اب اس میں ہم نے ایک پاؤ دھائی ڈال لی ہے تو گائیس دیکھیں اب یہ ہمارا کورما بلکل اوکے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ وائٹ کورما یہ دیکھیں بلکل بہت زبردست بن گیا زبردست یہ دیکھیں بہت زبردست بنایا ہے اور اب ہمیں لگ رہی ہے بھوک اور اب ہم کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی کیسا لگ رہا ہے گائیس صحیح صحیح بتائیں آپ کمنٹس کریں ہمیں کس طرح کا بنا ہوا ہے یہ اور یہ کیسا لگ رہا ہے شکل سے آپ کو اور یہ بہت ٹیسٹی بنا ہوا ہے کالی میرچوں کا پہلے ہم کھانا کھالیں دوپیر کے اس ٹیم دو بچ چکے ہیں بہت زبردست لگ رہی ہے ٹھیک ہے گائیس پھر آپ سے بعد میں ملتے ہیں گائیس دیکھیں کھانا کھا رہے ہیں ہم اور یہ کھانا ہمارا تیار ہو گیا بہت زبردست اور یہ ٹیسٹی کورما ہے اور یہ اب ہمارا کورما بہت زبردست اور کلاس بنا ہوا ہے وی آئی پی کالی میرچوں کا لائٹ مسائلے گا یہ گائیس اپنے ہاتھ سے ہم گھر پہ خود ہی ہر چیز بنا کر کھاتے ہیں بہت زبردست